نیوز ایٹین راجستان کے سیاسے حلقوں کی سب سے بڑی اپلیٹ اس وقت آ رکھی ہے نیوز ایٹین راجستان پر دیکھئے ملاقات کی وہ تصویر جو اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سب سے پہلے سب سے تیز نیوز ایٹین راجستان پر یہ وہ بیان جو نرپر سنگھ راجبی کے دفتر کی اور سے جاری کیا گیا ہے یہ کہا گیا ہے یہ صاف کیا گیا ہے کہ ان کا نام بھلے ہی نہیں آیا ہو لیکن ابھی تک کوئی سارجریک بیان اسے لے کر کہ انہوں نے نہیں دیا ہے میڈیا میں کسی طرح کوئی بیان نہیں دیا گیا ہے یہ صاف کیا گیا ہے اور یہ دیکھیں ایرون سنگھ سے ملاقات کرنے کے لئے نرپر سنگھ راجبی پہنچے ہیں دونوں کی بیچ میں باتچیت ہوئی ہے باتچیت کیا ہوئی وہ ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس وقت کی سب سے بڑی خبر جس پر ہم بنے ہوئے ہیں نیوز ایٹین راجستان پر سب سے بڑی خبر ہے اس وقت کی آپ کو بتا دیں یہ بڑی ملاقات مانگ جو آ رہی ہے دونوں کی بیچ میں مہتپون باتچیت ہوئی ہے تو یہ پہلی تصویریں ہیں اس ملاقات کو لے کر کے جس کی چرچائیں سیاسی حلقوں میں اس وقت آ رکھی ہے سب سے بڑی جوانکاری اس وقت ابھارتی ہے جنتہ پارٹی کے کھیمے سے جہاں پر پہلی سوچی آئی نرپر سنگھ راجبی کا نام نہیں اور اس کے بعد نرپر سنگھ راجبی ملاقات کرنے کے لئے پہنچے جانکاری کے ساتھ سورب گریہستی ہمارے سیوگی فون لائن پر سورب اس بڑی ملاقات جس کی چرچائیں ہیں اور اسے لے کر کہ اس کے معینے کیا ہیں اور جانکاری کیا ہیں بلکل دیکھیں بی جے پی جی پہلی لسٹ میں ویدیادر نگر سے بی جے پی نے سانسر دیا کماری کو جو ہے وہ ٹکٹ دیا ہے اور اس کے بعد ایسی بات سامنے آ رہی تھی کہ جو ورطمان بیڑھایا کہیں نرپر سنگھ راجبی وہ جو ہے وہ نعرہ چل رہے ہیں اس پرکار کے بعد جو ہے وہ لگاتار سامنے آ رہے تھی اور اس کے علاوہ جس پرکار سے ٹکٹو کو لے کر بی جے پی نے جو ویروز دیشوں کو مل رہا اس کے بعد بڑے نتاؤں نے ڈیمیج کنٹرول کی کمان جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لی ہے اور اسی کے تحت ترے اس پرکاری ارم سنگھ کچھ دیر پہلے جو ہے وہ نرپر سنگھ راجبی کے گھر پر پہنچے ہیں اور ان سے باتچیت جو ہے وہ کر رہے ہیں اس کے علاوہ ساتھ میں نرپر سنگھ راجبی نے جس طرح سے میڈیا میں یہ چل رہا ہے کہ ان کے بیان جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں اس کو لے گا سپسٹی کرنٹ دیا ہے کہ انہوں نے کوئی بھی بیان جو ہے وہ نہ تو الیکٹرانک اور نہ ہی پرنٹ میڈیا کو کسی پرکار کا بیان جو ہے وہ انہوں نے دیا ہے لیکن اگر ارون سنگھ پہنچے ہیں ملاقات ہوئی تو بات کیا ہوئی کیا انہیں آشوست کیا گیا ہے کہ دیکھئے ایسا نہیں ہے جیسی چرچائیں چل رہے ہیں کہ انہیں در کنار کیا گیا ہے یا ان کے چوہرے کو اٹھایا گیا ہے انہیں بھی ساتھ لے کر چلا جائے گا اس طرح کا کوئی آشوست دیا گیا ہے دیکھئے اس کی سمجھانا کم لگتی ہے کیونکہ جس پتار سے جیسے نگر سے لگاتا ہے نرپر سنگھ آج بھی چناؤں لگتے ہیں تو اور ابھی کیونکہ ایسا اگر پہلے ہی اگر یہ فیڈویٹ دے لیا گیا ہوتا ہے بلکل سورب نظر بنائے رکھئے بہت شکریہ فیلال تمام جانکاری کے لیے اپ ڈیٹ ہم آپ سے لیتے رہیں گے اور چلے آگے بڑھتے ہوئے اور اسی بیچ ادیپور سے بڑی جانکاری آ رہی ہے بھرشتہ چار نیرو دکھ بیرو کی سپیشل ہیونٹ نے کاربائی کی ہے جہاں پر دنگرپور زلے کے زلہ پریشت مندرے گا میں کاریرت عدیشاشی ابھیانتہ عجے بھارگو کو سرکیٹ ہاؤس میں پینتالیس ہزار روپے کی رشت لیتے رنگیاتوں گرفتار کیا گیا ہے یہ ادکشن ابھیانتہ لنبے سمیں سے یہاں پر اس لاکھے میں جمع گوا ہے اور بڑا آروپ رشت کا اس پر پینتالیس ہزار روپے کی رشت لے رہا تھا اس کا چہرہ دیکھے گوھر سے اور اسے ایسی بی نے دھر دبوچا ہے آروپی عدیشاشی ابھیانتہ نے مندرے گا سوکریتی نکالنے کے عوض میں یہ رشت کی راشی کی ڈیمانڈ کی تھی پکڑا گیا ڈنگرپول کی ایک پنچایت کے پریوادی نے ہم سے سمپر کیا کہ گجلہ پریشت کے ایکسیون ان کے جو مندرے گا کا کام ہوتا ہے اس کے کاریوں کی سوکریتی کے ایوز میں ان سے رشوت کی مانگ کر رہے ہیں تو ہم نے ان کی شکایت کرتا بلکی اس کو ویریفائی کروایا ستاکت کیا آپ کی اور آج سبھے ان کو پینتالیس ہزار روپے کی رشوت لیتے ان نے رنگیاتو گرفتہ کیا اس دوران انہوں نے الگ الگ سمیہ پہ قریب بیس ہزار روپے بھی پیلین سے لے لی اور اسی کے ساتھ ہی اس لئے ابلیٹی نے فیلال اتنا ہی لیکن ہر مہدپون خبر پر ہماری پینیلزیزر لگاتار برقرار ہے نمسکار